اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا فیصلہِ خُدَا وَنْدِی یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے وَالصَّابِئِنَا اور جو بے دین ہوئے بے دین بریکٹ میں لکھے جو ستاروں اور ملائکہ کی پرستش کرنے والے ہیں جو ستاروں اور ملائکہ کی پرستش یعنی عبادت کرنے والے ہیں وَالنَّصَارَ وَالْمَجُوسَى اور عیسائی اور مجوسی وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اِنَّ اللَّهَ يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن نیچے لکھیں عملی فیصلہ عملی فیصلہ اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے یہودی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں پورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ یہودی کہلاتے ہیں صحابی ان لوگوں کو کہتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا بے دین لوگ ہوتے ہیں ان میں بعض یا تو یہ وہ لوگ ہیں جو ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے یا بعض نے کہا یہ لوگ ملائکہ کی عبادت کرنے والے تھے اور یا ان کا کوئی اپنا دین اور مذہب نہیں ہوتا تھا اور بعض نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو آگ کی پرستش کرتے تھے اور یا سورج کی عبادت کرنے والے تھے والنصارہ والمجوسہ اور اسی طرح عیسائی لوگ اور مجوسی لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یہ جتنے بھی ہیں اللہ ان سب کے درمیان عملی طور پر فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے تو اللہ کے پاس تمام ثبوت تمام دلائل موجود ہیں ہر ایک کا ریکارڈ اللہ کے ہاں محفوظ ہے تو اللہ فیصلہ کرے گا اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ دلیلِ عقلی نمبر دو کہ آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً اللہ رب العزت کی کو سجدہ کرتے ہیں من فی السماواتی و من فی الارض جو کوئی آسمانوں میں ہیں اور جو کوئی مخلوقات زمین میں ہیں وَالشَمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُجُومِ اور سورة چاند اور ستارے وَالجِبَالُ وَالشَجَرُ وَالدَّوَابِ پہاڑ درخ اور چوپائے چوپائے جانور وَقَسِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور بہت سارے انسان وَقَسِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَزَابِ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہے اللہ کا عذاب ثابت ہے وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمُ اور جسے اللہ تعالی رسوہ کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں یقیناً اللہ تعالی کرتا ہے ما یہ شاہ جو اللہ چاہتا ہے اس آیت میں کا ایک مفہوم اور معنی تو یہ ہے کہ یہ آیت اپنے ظاہر پر محمول ہے کہ کائنات میں ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے اللہ تعالی کی فرما برداری کرتی ہے اب وہ سجدہ کرتی ہے کس طرح اس کی نوعیت اور کیفیت کا تو ہمیں نہیں پتا لیکن کائنات میں ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور ہر چیز اللہ تعالی کی تسبیح اور تحمید کر رہی ہے وَإِن مِّن شَئِنْ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ اور یہ نمبر دو یہاں پر مراد اس سے اطاعت ہے تو یہ تو مراد فرما برداری اور اطاعت ہے اللہ تعالی نے جس کو جس کام پہ لگایا ہوا ہے وہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا مراد یہاں انقیاد تقوینی ہے تقوینی طور پر اب اللہ نے سورج کے ذمہ لگایا تو نے ہر دن تنو ہونا ہے اس وقت تنو ہونا ہے اس وقت غروب ہونا ہے وہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہے چاند کو لگایا جس کام پہ اسی پہ لگایا ستارے ہیں پہاڑ ہیں تو اللہ نے جس کام پہ لگایا وہ اللہ کی سو فیصد اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے نافرمانی نہیں کرتا تو یہ انقیاد تقوینی ہے یعنی تقوینی طور پر ہر چیز اللہ کی مطی اور فرما بردار ہے اور بہت سارے لوگ یہ نہیں کہا تمام لوگ تمام لوگ تو اطاعت نہیں کرتے بہت سے نافرمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں اس لئے کہ بہت سے لوگوں کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی لیکن اکثر ایسے بھی ہیں جنہیں عبادت کی توفیق ہوتی ہیں اور کہاں جن کو نہیں ہوتی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا کثیر الحق علیہ العذاب تو جن کو عبادت کی توفیق نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی اس لئے کہ ان پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا ان کے عامال کی وجہ سے تو ان کے عامال اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اور اصل بات کیا ہے وَمَن يُحِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُقْرِم اللہ جس کو رسوہ کرے زلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں تو بریکٹ میں اللہ جس کو عبادت کی توفیق نہ دے اسے کوئی توفیق دے کر عزت نہیں دے سکتا اسے معلوم ہوا جو عبادت نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کہ ہاں زلیل اور رسوہ ہے اور جو عبادت کرنے والا ہے وہ معزز ہے اللہ رب العزت نے اس جملے کو جو بیان کیا ہے وہ آپ دیکھیں سجدے کے ساتھ جوڑا نا سجدے کے زیل میں اس کو بیان کیا کہ نہیں سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں تو اب جو سجدہ نہیں کر رہے ہیں ان کے حق میں عذاب لکھا ہوا ہے اور یہ کون لوگیں ان کو اللہ نے زلیل کیا ہے معلوم وہ جس کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی گویا وہ زلیل اور رسوہ ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے اور یقینا اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یعنی جو اللہ چاہ رہا ہے اللہ وہی کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے عبادت کی توفیق دے دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے عبادت کی توفیق نہیں دیتا تو اس سے معلوم یہ ہوا ہمیں اس آیت سے کہ عبادت کی توفیق مل جانا اللہ کی طرف سے بہت بڑے کمال کی دلیلیں ہادان خصمان اختصمو فی ربہم تفصیل فیصلہ تفصیل فیصلہ دو جگڑنے والے دو جگڑنے والے نیچے بریکٹ میں دو فریق اختصمو فی ربہم کہ انہوں نے جگڑا کیا اللہ کے معاملے میں انہوں نے جگڑا کیا اللہ کے معاملے میں ہادان خصمان اختصمو فی ربہم دو فریق جگڑنے والے جنہوں نے جگڑا کیا اللہ رب العزت کے معاملے میں فالذین کفروا قطعات پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تراشے جائیں گے ان کے لئے سیاب من نار آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے لغوی معنی بنتا ہے آگ کے ٹکڑے ان کو پہنائے جائیں گے یعنی ان کو بطور لباس کے آگ پہنائے جائے گا اردو میں معنی تراشے جائیں گے یصب من فوق رؤوسیم الحمیم انڈیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی ہمیم گرم پانی گرم پانی ان کے سروں پر انڈیلا جائے گا دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ دو جگڑنے والے فریق جو جگڑ رہے تھے اپنے رب کے معاملے میں اب یہ کون لوگ ہیں اس آیت کی تفسیر کا ایک واقعہ تفسیر قرطبی میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دو جماعتیں ایک مسلمانوں کی جماعت اور ایک مشرقین کی تو جب ان کا یہ مارکہ ہو رہا تھا بدر کے موقع پر تو مسلمانوں کی طرف سے تین صحابہ اکرام تھے حضرت علی حضرت حمزہ اور حضرت حبیدہ اور کفار کی طرف سے بھی تین آدمی آئے تھے لڑنے کے لئے نمبر ایک عطبہ نمبر دو شیبہ اور نمبر تین ولید تو حضرت علی نے بھی اپنے مقابل کو قتل کر دیا حضرت حمزہ نے بھی اپنے مقابل کو قتل کیا لیکن عبیدہ کے جو مقابلے میں تھا انہوں نے عبیدہ کو بہت زخمی کر دیا آخر میں عبیدہ کی شہادت ہو گئی اور حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے مقابل کو قتل کیا تو ابھی قرآن کی اس آیت میں یہی بات بیان ہوئی کہ یہ دو مدعیان تھے دونوں کے آپس میں اللہ رب العزت کے بارے میں یعنی توحید کے بارے میں توحید کے معاملے میں ان کا جھگڑا ہوا وہ مشرک تھے اللہ کو نہیں مانتے تھے یہ مواحد تھے تو اللہ تعالی نے مواحدین کی مدد اور خصوصی نسرت کی بعض کو نسرت کی صورت میں توفیق دی کہ انہوں نے اپنے مقابل کو قتل کر دیا اور دوسرے زخمی ہوئے لیکن ان کی بھی اللہ کے ہاں نسرت کے ان کو اللہ نے شہادت کا درجہ دے دیا تو اب یہ ان کے بارے میں آئے تھے آئت کا پہلا ٹکڑا کہ یہ دو فریق جو جھگڑ رہے تھے رب کے معاملے میں اب آگے کافروں کے بارے میں کہا گیا کہ یقیناً یہ لوگ جو رب کی توحید میں جھگڑنے والے لوگ ہیں مشرکین مکہ تو جن کا انتقال اسی کفر پہ ہوتا ہے شرک کرتے ہیں ان کے لئے اللہ نے سزا یہ رکھی ہے کہ ان کو پینائے جائیں گے آگ کے کپڑے ان کے لئے اللہ نے ایسے کپڑے تراشے ہیں بنائے ہیں جو عام لباس نہیں ہے کپڑے کا بلکہ وہ لباس ہے آگ کا آگ کا لباس یہ کنایا یہ پورے جسم کو گھیر لے گا جیسے انسان کا لباس اس کے پورے جسم کو گھیر لیتا ہے تو کوئی جگہ اس کی باقی نہیں بچتی اسی طرح یہ بھی انسان کے پورے جسم کو گھیر دے گا کوئی جگہ اس کی محفوظ نہیں ہوگی اور یہ نمبر دو یہ آگ کو یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے جسم پہ ڈالا جائے گا آگ کا کچھ اس سینے پر کچھ ناف پہ کچھ دائیں کچھ بائیں یعنی ایک جگہ نہیں جلے گی آگ کے ٹکڑے ہو کر سارے جسم پر ہوگا اور وہ سارے جسم کو جلسہ دے گا تو گویا جلنا ایک نوئیت تک نہیں ہوگا بلکہ وہ جلنا پورے جسم تک ہوگا یوسب من فوق رؤوسیم الحمیم اور انڈیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر گرم پانی تو گویا نیچے آگ کا لباس اور اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی اور یوسب بھی ہی ما فی بتونیم جو پگلا دے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے والجلود اور پگلا دے گا ان کی کھالوں کو یعنی پانی اتنا گرم ہوگا جیسے یہ پیئیں گے تو اندر کی آنتیں ساری پگل کر پاکھانے کے راستے سے نکل جائیں گے پانی اتنا گرم ہوگا جو ان کی کھالوں کو بھی پگلا دے گا اور اوپر سے آگ کا لباس ہوگا جو ان کے جسم کو جلسا دے گی وَلَهُمْ مَقَامِوْ مِنْ حَدِید اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے حدید لوہا مقامع ہتھوڑا ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جب بھی وہ ارادہ کریں گے نکلنے کا اس آگ سے منہ آگ اس آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے من غم من غم کی وجہ سے اعیدو فیہا لوٹا دیے جائیں گے اس آگ میں وزوق وعذاب الحریق اور کہا جائے گا چکھو تم اس جلانے والے عذاب کو جلانے والے عذاب کو چکھو ان اللہ یدخل انجام مومنین یقینا وہ لوگ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور نیک عامل کیے جنات تجری من تحت الانہار ایسے باغات میں جن کے نیچے نہر بہرہی ہوں گی یحلون فیہا من اصاور من ذہب اور پینائے جائیں گے انہیں کنگن سونے کے کنگن چوڑیاں ولعلعا اور موطی ولباسم فیہا حریر اور ان کا لباس ہوگا اس جلت میں ریشم کا ریشم کا دیکھیں پہلے کفار کا تذکرہ تھا اب یہاں سے ایمان والوں کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس میں ایمان لائیا اور نیک عامال کیے ہم بدلے میں انہیں جنت دیں گے اور وہ جنت میں باغات ہوں گے اور وہ باغات بھی ہمیشہ کے ہوں گے اور پھر ان کا احزاز اور اکرام اتنا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پینائے گا سونے کے کنگن اور اسی طرح اللہ موطیوں کے ہار ان کو پینائے گا اور ان کا جو لباس ہوگا وہ لباس ریشم کا ہوگا دیکھیں اب اس آیت کا جو معنی ہے کہ یہ جو اللہ کنگن پینائے گا سونے کے اب عورتیں کنگن پینتی ہیں تو یہ کنگن مردوں کو بھی پینائے جائیں گے تو یہ مرد بھی پینیں گے مرد بھی یہ کنگن پینیں گے اور یہ جیسے اس دور میں بادشاہوں کا رواج تھا جو بادشاہ ہوتے تھے بڑے بڑے تو ان کے ہاتھوں میں یہ کنگن ہوتے تھے اسی طرح موطیوں کے ان کے سروں پر تاج ہوتا تھا تو موطیوں کا تاج ہونا ہاتھوں میں کنگن کا ہونا یہ بڑے احزاز کی بات ہوتی تھی تو یہ اللہ تعالی وہاں بھی ان کو یہ احزاز دے گا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی معمولی گھڑی یا کوئی معمولی کوئی کالا یا پیلا کپڑا یا دھاگا نہیں ہوگا بلکہ سونے کے کنگن ہوں گے اور یہ یہ کنائے ہے کہ اللہ ان کی خاطر ان کی بیبیوں کو ہوروں کو پینائے گا تو چونکہ بیبی جو زیب و زینت کرتی ہے جو بناو سنگار کرتی ہے وہ حقیقت میں اپنے شہر کے لئے کرتی تو اب اللہ ان کی بیبیوں کو یہ پینائے گا تو جب بیبیوں کے ہاتھ میں وہ یہ سونے کا دیکھیں ابھی تو کانچ کی چوڑی ہیں وہ ٹکرائیں تو ٹوٹ گئیں اور یا یہ ہے کہ اس پر سونے کا رنگ کیا ہوا ہے لیکن حقیقت میں سونا نہیں لیکن وہاں اللہ ان کے شہروں کی خوشی کے لئے اور عورت کو بھی سب سے زیادہ خوشی سونے کے کنگن میں ہوتی ہیں دیکھو عورت کو ویسے تکلیف ذرا سی ہو جائے تو سارا دن چون چون کرے گی لیکن اگر اس کے کان میں سونا ڈالنے کے لئے سراخ کرو تو خاموشی سے بیٹھی رہی ناک میں سراخ کرو بیٹھی رہی گی ٹھیک ہے ویسے اگر ذرا سی تکلیف ہو جائے تو ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائے لیکن سونے کے لئے ہر قسم کی تکلیف وہ برداشت کرتی ہے تو یہ جو لباس اللہ پہنائے گا اور یہ سونے کے کنگن عورتیں پہنیں گی لیکن مقصود شہر کی رضا مندی اور زیبو زینت شہر کے لئے ہوگی اور یہاں میں نے پہلی تفسیر جو بتائی اللہ مردوں کو ہی پہنائے گا لیکن اس وقت کا یہی رسم و رواج ہوگا جنت میں جب سب پہنیں گے جب کوئی چیز عام ہو جاتی ہے تو وہ پھر اچھی لگتی ہے جب سب کا لباس ہی ہوگا سب کے ہاتھوں میں ہوں گے تو اس میں اللہ خوبصورتی پیدا کر دے گا جیسے آج کوئی گھڑی پہن رہا ہے تو آج یہ وہ کوئی حب کی بات نہیں ہے اور نہ کوئی اجنبی بات ہے تو اس طرح ہاتھوں میں اس طرح کنگن ہوں گے سونے کے تو یہ اجنبی نہیں ہوگا اس کا ماحول ہوگا دیکھیں ہر علاقے کا اپنا لباس ہوتا ہے اب گلگتی چترالی ان کا لباس ہا لگے عرب کے لوگوں کو دیکھو وہ بڑے بڑے جبے پہنتے ان کا لگے سر پہ لال رومال ڈال کے وہ کالا سا پٹ کر رکھا ان کا لگے عام لوگوں کو دیکھیں ان کا لگے اور آپ پنجاب کے لوگوں کو دیکھیں انہوں نے دھوتی باندھی ہوتی ہے وہ دھوتی کا انداز ان کا لگے اور باقی وزیرستان کے پشاور کے ان کو دیکھیں سر پہ رومال باندھا ہوا ہے ان کا انداز الگ ہے بڑی چادر کندے پہ ڈالی ہوئی تو ہر علاقے والے کا رسم و رواج اور طور طریقہ الگ الگ ہیں تو اللہ وہاں اہل جنت میں سب کو اسی طرح جب پہنائے گا تو سب کو پہنا وہ ہوگا اس لئے سب کو اچھا لگے گا تو یہ اعزاز سے کنایا ہے کہ سب سے بہترین چیز اللہ سونا پہنائے گا اور اللہ لباس بھی سب سے عمدہ ریشم کا سب سے عمدہ لباس ریشم کا وہ حدوء الى طیب من القول اور یہ وہ لوگیں سبب کامیابی سبب کامیابی کہ ہدایت دیئے گئے بریکٹ میں لکھیں دنیا میں ہدایت دیئے گئے دنیا میں الہ طیب من القول پاکیزہ بات کی طرف پاکیزہ بات کی طرف بریکٹ میں کلمہ توحید کلمہ توحید وہ حدوء الى صراط الحمید اور یہ ہدایت دیئے گئے قابل ستائش راستے کی طرف لکھیں دین اسلام دین اسلام کہ اللہ نے یہ مقام ان کو کیوں دیا دنیا میں یہ پاکیزہ قول کلمہ توحید کلمہ طیبہ دنیا میں انہوں نے کلمہ طیبہ پر زندگی گزاری اور دین اسلام پر گزاری اس لئے اللہ نے ان کو یہ احزاز دیا انہ الذین کفر مزمت کفار یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کی اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے اللہ ذی جعلناہو لنناس کہ ہم نے بنایا ہے اس کو لوگوں کے لئے ہم نے بنایا ہے اس کو لوگوں کے لئے جعلناہو اس کے بعد معذوفے منسکن لنناس منسکن منسک کہتے ہیں عبادت خانہ عبادت کی جگہ ہم نے مسجد حرام کو بنایا منسکن عبادت کی جگہ لوگوں کے لئے سواءن العاکفو فیہی والباد برابر ہے مقیم اس میں اور باہر سے آنے والا ترجمہ لکھیں برابر ہے برابر ہے مقیم اور باہر سے آنے والا وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِعِلْحَادٍ بِزُلْمٍ جو ارادہ کرے گا اس میں خجروی کا الہادن خجروی ٹیڑی را جو ٹیڑی را اختیار کرے گا ٹیڑا راستہ اختیار کرے گا ظلم کے ساتھ نُزِقُهُ مِنْ عَزَابٍ عَلِيم ہم چکھا دیں گے انہیں دردناک عذاب اس آیت میں فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور وہ لوگ جو مسجدِ حرام سے روکتے ہیں تو یہ مشرقینِ مکہ کے بارے میں کہ ایک تو ان لوگوں نے کفر کیا دوسراً خود بھی ایمان پر نہیں آتے لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں تیسراً مسجدِ حرام سے روکتے ہیں اب صحابہِ اکرام ہودیبیہ کے موقع پر جب آئیں عمرہ کرنے کے لیے تو انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا روکا کہا اس سال کوئی عمرہ نہیں کرے گا آنا ہے تو آئندہ سالہ اب چودہ سو صحابہِ اکرام تھے لیکن عمرہ کرنے سے انہوں نے منع کر دیا اس وقت ان کی حکومت تھی وہاں تو یہ مسجدِ حرام سے روکنے والے لوگوں کو ہیں تو اللہ نے فرمایا ہم نے تو جعلنا ہوں ہم نے تو اس مسجدِ حرام کو بیت اللہ کو بنایا تھا لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ اس میں تو برابر ہے العاقفو جو یہاں کا مقیم ہو اور وہ جو باہر سے آنے والا ہو یعنی یہ جگہ تو دونوں کے لیے برابر ہے بات کہتے ہیں باہر سے آنے والا یعنی یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے بیت اللہ کسی کی ذاتی آج کی الفاظ میں پروپرٹی نہیں کیا بھی لوگوں نے اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا ہے کہ ہم تو عبادت کریں گے کسی اور کو آنے نہیں دیں گے مسلمانوں کو یہ منع کر رہے ہیں حالانکہ یہ حرم سب کے لیے عبادت کی جگہ ہے جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں مکہ میں یا اس کے اطراف میں یا جو باہر سے جانے والے ہیں سب کے لیے برابر ہیں اس میں کسی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے مسلمانوں کا قبلہ ہے اور سب مسلمان ہیں سب کا قبلہ ہے تو اس لیے سب اس میں برابر ہیں کسی کو کسی پر ترجیح نہیں تو اب یہ ترجیح کہ میں وہاں رہتا ہوں یا میرا گھر قریب ہے تو لہٰذا میری وہاں پر سب اختیارات ہوں گے اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں وَمَنِيُّرِتْفِي ہے اب جو ارادہ کرے گا اس حرم میں بِإِلْحَادِنْ خَجْرَوِی کا ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا اب ٹیڑھا راستہ کیا ہے بریکٹ میں لکھیں نمبر ایک کفر اور شرک کرے کہ اب جو حرم میں کفر اور شرک کرتا ہے یہ نمبر دو شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور یہ نمبر تین لوگوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکے اور اسی طرح ہر قسم کا گناہ مراد ہے ہر قسم کا گناہ مراد ہے سب اس میں شامل ہے کہ جو بھی آدمی اگر ایسی کو ٹیڑی راستہ اختیار کرے گا اور وہ ظلم کے ساتھ ہے تو ہم اس کو چکھائیں گے بڑا دردناک عذاب وَإِذْ بَوَّعْنَا لِعِبْرَاہِيمَ دلیلِ نقلی وَإِذْ بَوَّعْنَا لِعِبْرَاہِيمَ دلیلِ نقلی سورت کا دوسرا حصہ ہے یہاں سے شرک فعلی کی تردید ہے شرک فعلی شرک فعلی کی تردید ہے اور جب ہم نے بتلایا عبراہیم علیہ السلام کو مکان البیتی گھر کی جگہ ہم نے جب عبراہیم علیہ السلام کو بتائی گھر کی جگہ بریکٹ میں خانہ کعبہ اللہ تشرک بی شیعہ کہ تم نہیں شریک ٹھراؤ میرے ساتھ کسی کو فرائزِ عبراہیم علیہ السلام فرائزِ عبراہیم علیہ السلام تو یہ فریضہ نمبر ایک پہلا فریضہ آپ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں وَطَحِرْ بَيْتِيَا لِتْتْوَائِفِينَ فریضہ نمبر دو اور آپ پاک کرو میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لئے قیام کرنے والوں کے لئے رکو کرنے والوں کے لئے اور سجدہ کرنے والوں کے لئے وَعَزِّن فِي النَّاسِ فریضہ نمبر تین اور اعلان کرو لوگوں میں حج کا یعتو کرے جالن کہ وہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل وَعَلَا كُلِّ ظَامِرِي يَأْتِيْنَا اور آئیں گے سوار ہو کر دبلے پتلے اونٹ پر آئیں گے سوار ہو کر زامر دبلے پتلے کمزور دبلے پتلے اونٹ پر اور يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقٍ اور وہ آئیں گے دور دراز راستے سے دور دراز راستے سے دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنے گھر کی جگہ بتا دی تھی یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ کی بنیاد تو رکھی تھی فرشتوں نے پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا ابتدا میں ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تھے پھر توفہ نے نوح میں اس کو اٹھا دیا گیا لیکن بنیادیں باقی تھی اب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ جگہ بتائی بنیادیں بتائیں تعمیر کا کام شروع کر دیا اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے تو یہاں یہی بات ہے کہ یہ ٹھکانہ ہم نے خود بتایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کی جگہ کہ یہاں تم بیت اللہ کو تعمیر کرو ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے پتھر جو تھا مقام ابراہیم جو آج بھی ہے اللہ نے اسے لفٹ کا کام لیا جب بھی اوپر ہونا پڑتا وہ پتھر اوپر ہو جاتا اور جب نیچے ہونا پڑتا تو وہ پتھر نیچے ہو جاتا آج بھی وہ پتھر موجود ہے شیشے میں بند ہے اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں اور اس کے بیچے عمرہ حج کرنے والے جب جاتے ہیں دو رکعت نماز پڑتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاہِمَا مُسَلَّ کہ شریعت کا حکم ہے اس کو اپنی نماز کی جگہ بناو تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اب تین احکامات کا حکم دیا پہلا حکم تھا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ابراہیم علیہ السلام تو کسی کو شریک نہیں کرتے تو یہ حکم ان کو ہے مراد امت ہے مراد ابراہیم علیہ السلام کی امت اسمائیل علیہ السلام کی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی ان سب کو حکم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اب یہ کیوں کہا اس لیے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اللہ کی عبادت ہوگی اللہ کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں مشریکین نے چونکہ بیت اللہ میں تین سو ساٹھ بط رکھے ہوئے تھے تو شریک بعد میں بھی عام تھا اسی طرح اس دور میں بھی قبیل جرہم اور قبیل عمالقہ ان دو قبیلوں کے لوگوں نے کچھ اپنے بط رکھے ہوئے تھے اور وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے جرہم اور قبیل عمالقہ تو اس لیے حکم ہوا کہ میرے گھر میں تم کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ دوسرا اس گھر کو پاک کرو تواف کرنے والوں کے لئے پاک کرو ظاہری اور باطنی نجاستوں سے اب ظاہری نجاستیں بھی ظاہری طور پر وہاں جو بط پڑے ہوئے ہیں ظاہری طور پر اللہ کے نافرمانی والی جتنی چیزیں ہیں ان سے بھی پاک کرو اور باطنی طور پر لوگوں کو حسد سے کینے سے عداوت سے وہ بھی محفوظ کرو اور اسی طرح ظاہری طور پر بھی اللہ کا گھر صاف رکھو تو دیکھیں اللہ نے اپنے گھر کی صفائی کا حکم دو پیغمبروں کو دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تو معلوم ہوا اللہ کا گھر صاف کرنا بہت عظیم عمل ہے کہ اللہ پیغمبروں کو اس کی صفائی کا حکم دے رہے ہیں اس لئے مسجد کی صفائی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہے فرمایا تواف کرنے والوں کے لئے معلوم ہوا بیت اللہ میں بڑی عبادت اہم کون سی ہے توافے بکیہ جتنے عبادتیں ہیں انسان باہر بھی کر سکتا ہے جیسے نماز نوافل تلاوت لیکن توافے سی عبادتیں جو بیت اللہ کے علاوہ کئی اور ادا نہیں ہوتی اس لئے اس کو پہلے بیان کیا پھر قائمی نہ کھڑے ہونا یعنی جتنا قیام طویل ہوگا اتنا عجر و ثواب ہوگا یہ اشارہ لمبا قیام ہو زیادہ اس میں قرات ہو اور رکو سجدے زیادہ ہو مراد نوافل ہو وعظم فی الناسی اور اعلان کرو لوگوں میں حج کا تاکہ لوگ آئیں گے پیدل بھی اور اسی طرح لوگ آئیں گے ہر دبلے پتلے اونٹ پر بھی اور لوگ آئیں گے دور دراز کے راستے سے بھی اب اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں کیسے اعلان کروں ان لوگوں تک آواز کیسے پہنچے گی اس وقت تو مکہ ایک بیابان جنگل تھا اللہ نے فرمایا تم اعلان کرو ہم آواز سب تک پہنچا دیں گے تو ابراہیم علیہ السلام یا تو اسی مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے یا جبل ابی قبیز جو پہاڑ تھا اس پر کھڑے ہوئے اور لوگوں میں اعلان کیا کہ بھئی لوگوں آؤ اللہ کے گھر کی درب حج کرو اللہ کے گھر آؤ تواف کرو سب کو اعلان کیا اللہ تعالی نے وہ اعلان کی آواز سب تک پہنچا دی جو موجود تھے ان تک بھی پہنچ گئی اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے اللہ نے اپنی قدرت سے ان تک بھی آواز پہنچا دی اس لئے جن کی ارواح نے لبائک کہا تو اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے وہ حج اور عمرے کے لئے چلے جاتے ہیں اور جنہوں نے لبائک نہیں کہا تو ان کو توفیق نہیں ہوتی اور جب انسان حج کے لئے جاتا ہے تو پڑھتا ہے نا لبائک اللہم لبائک لبائک کا معنی اے اللہ میں حاضر ہو تو یہ اسی پسے منظر میں ہے کہ جب دعوت دی گئی آؤ تم اللہ کے گھر کی درم آؤ تو وہ کہتا ہے یا اللہ میں آ گیا میں آ گیا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تو اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے گویا سب کو لوگوں کو حج کے لئے دعوت دی تو اس لئے جس نے دعوت پہ لبائک کا اللہ نے اس کو توفیق دے دی تو یہاں بھی بات یہ کہ آپ کا کام اعلان کرنا ہے بات کا پہنچانا ہمارے ذمہ اور اللہ نے وہ اعلان سب تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ آئیں گے پیدل بھی اس دور سے لے کر آج تک بھی کتنے لوگ ہیں جو پیدل سفر کر کے بھی حج کے لئے جاتے ہیں اسی طرح آئیں گے سواریوں پر دبلی پتلی یعنی اتنا لمبا سفر تے کریں گے کہ آتے آتے سواریاں کمزور ہو جائیں گے دبلی ہو جائیں گی تو اس دور میں تو جدید آلات نہیں تھے تو اس لئے اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتا تو کوئی یمن سے آ رہا ہے کوئی شام سے آ رہا ہے اور کوئی اندلس سے آ رہا ہے کوئی خرطوبہ سے آ رہا ہے تو سواریاں کمزور ہو جاتی اسی طرح فرمایاں لوگ آئیں گے دور دراز کے راستے سے تو آج تک دیکھیں لوگ بیت اللہ میں آتے ہیں پوری دنیا کہیں کبھی کوئی مسلمان وہ سب کہاں پہنچتا ہے بیت اللہ پہنچتے ہیں امریکہ کا وہ فرانس کا وہ اٹلی کا وہ برطانیہ کا وہ ساتھ سمندر پار ہو قریب ہو دور ہو ہر مسلمان کی خواہش ہے وہ بیت اللہ جائیں تو اللہ نے کہا دور دراز سے بھی لوگ یہی آئیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ تاکہ وہ حاضر ہو اپنے منافع کے لئے تاکہ وہ حاضر ہو اپنے منافع کے لئے وَيَذْكُرُسْمَ اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ اور وہ یاد کریں اللہ کے نام کو متعین دنوں میں یاد کریں یعنی نام لیں متعین دنوں میں یاد کریں بریکٹ میں لکھیں باوقت زبا باوقت زبا عَلَى مَا رَزَقَهُمْ بِمْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ ان پر جو اس اللہ نے دیئے ان کو عَلَى مَا ان پر جو اس اللہ نے دیئے ان کو مِن بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ چوپائے مویشیوں میں سے ترجمہ لکھا عَلَى مَا ان پر جو اس اللہ نے دیئے مَا رَزَقَهُمْ بِمْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ چوپائے مویشیوں میں سے فَقُلُوا مِنْهَا پَسْتُمْ خَاؤُوا ان میں سے وَأَتْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرِ اور کھلاؤ فاقاکش فقیر کو فاقاکش فاقا یعنی بوک والے فقیر کو جو فقیر بوک کی حالت میں ہو مجبوری کی حالت میں ہو ایسے فقیر کو کھلاؤ سُمَّ الْيَقْزُو تَفَضْهُمْ پھر دور کر دیں اپنی میل کچیل کو دور کریں میل کچیل کو بریکٹ میں یعنی احرام کھول دیں حلق کر دیں یعنی احرام کھول دیں حلق کر دیں وَلْيُوْفُو نُزُورَهُمْ اور چاہیے کہ وہ پوری کرے اپنی نظروں کو بریکٹ میں یعنی واجبات کو وَلْيَوْوَفُو بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور چاہیے کہ وہ تواف کریں قدیم گھر کے اللہ کے قدیم گھر کا وہ تواف کریں وَلْيَوْوَفُو کے نیچے توافِ زیارت بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کے نیچے قدیم یعنی محترم گھر کا محترم گھر کا دیکھیں ان آیات میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کے لئے اعلان کر دیا اب حج کے لئے لوگ آئیں گے پیدل بھی آئیں گے سواریوں پر بھی آئیں گے دبلی پتلی سواریوں پر دور دراز کا راستہ تے کر کے وہ پہنچیں گے اور جب وہ حرم آئیں گے تو اس لئے کہ لیش حدو منافع تاکہ وہ لوگ حاضر ہو جائیں اپنے منافع کے لئے دیکھیں جو بھی حرم پہنچتا ہے اسے دونوں قسم کے منافع ملتے ہیں اخراوی منافع بھی ملتے ہیں دنیاوی منافع بھی ملتے ہیں اخراوی منافع کہ جب آدمی وہاں جا کر عبادت کرتا ہے تو ایک ایک نماز پر ایک ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے مسجد نووی میں نماز پڑھتا ہے پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے تو جتنا وہاں انسان عبادت کرتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے تو اسے دیگر کی بنسبت عجر و ثواب زیادہ ملتا ہے نمبر دو وہ اللہ کا محترم گھر ہے پاکیزہ وہاں عبادت کرنے کا شوق ہوتا ہے عبادت کرنے کا لطف ہوتا ہے انسان بڑی چستی کے ساتھ اور خوشو خضو کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں کہ اگر پہلے لوگ وہاں جاتے تھے ساتھ تجارت بھی کرتے ہاں جمرے سے فارغ ہو گئے سامان بیچا فروخت کیا تو دنیاوی فائدے ہوتا ہے تاجروں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں میٹنگ ہو رہی ہیں ساتھ دنیاوی فائدے بھی لے رہے ہیں اسی طرح کھانے پینے کے دنیاوی فائدے بھی آج بھی موجود ہیں کہ انسان وہاں پہنچتا ہے مغرب کے ٹائم میں خصوصاً رمضان المبارک میں عام دنوں میں پیر اور جمرات دسترخان لگتا ہے اور جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کو یعنی افتاری کے لئے بہترین قسم کا تمام انتظام اور سامان کھانا پینا مہیا کرتے رمضان المبارک میں بھی وہ افتاری اور کھانا مہیا ہوتا ہے عام دنوں میں بھی جہاں سے گزرو سبیل لگی ہوتی ہے وہ حجاج اکرام کو عمر والے کو کھانے پینے کا سامان دے رہے ہوتے ہیں تو یعنی وہاں منافعی منافع دنیاوی بھی منافع ہیں اور اخراوی بھی وہاں پر منافع موجود ہوتے ہیں پھر جو بھی گیا ہے آج تک کسی نے نہیں سنا کوئی حج عمرہ کر کے غریب ہو گیا تجارت کر کے تو لوگ غریب ہوئے ہیں اور سامان بیچ کر تو غریب ہوئے ہیں کسی بھی دنیاوی کاموں میں مال لگا کر وہ غریب ہو گئے لیکن آج تک کوئی نہیں ہے جس نے حج عمرے کے لئے سفر کیا اور تنگ دستی آگئی بلکہ جو بھی گیا جتنا بھی خرچہ ہو جاتا ہے اللہ اس سے بڑھ کر اس کو ڈال دیتا ہے تو اس کے ذریعے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے آتا نہیں ہے تو اللہ نے اس میں بڑے منافع رکھے اور فرمایا کہ تم اللہ کو یاد کرو متعینہ دنوں میں اللہ کو یاد کرو میں نے عرض کیا بریکٹ میں زبا کے وقت کہ جب آدمی وہاں اپنا حج مکمل کرتا ہے تو دس زل حجہ کو اب وہاں پر جانور کو زبا کیا جاتا ہے تو زبا کے وقت اللہ کو یاد کرو یعنی بسم اللہ ہمارے لئے حلال کیا اور ہمارے نفع کے لئے تو یا اللہ یہ تیرے نام پر زبا ہے متعینہ دنوں میں متعین دن کون سے ہیں اب یہ دس گیارہ بارہ یہ جو تین دن ہے اس میں جانور کو زبا کرنے کا حکم ہوتا ہے بقیہ ان کے علاوہ اگر کوئی کرے گا تو ویسے تو وہ جانور حلال ہوگا لیکن قربانی کا جو جانور ہوتا ہے تو وہ چونکہ قربانی ان تین دنوں میں قربانی تین دنوں میں تو ان متعینہ دنوں کے اندر وہ اللہ کو یاد کرے ذکر بھی کرتا رہے اور اللہ کے نام پر جانور بھی ان متعین دنوں میں وہ زبا کرے اس پر جو اللہ نے اس کو رزق دیا ہے چوپائے مویشیوں میں سے دیکھیں بہیما کا لغوی معنی ہوتا ہے چوپایا ہر چار پاؤں والے کو کہتے ہیں بہیما اور انعام بھی کہتے ہیں اس کو جو چوپائے ہو جس کے چار پاؤں ہو لیکن عموماً انعام کا اطلاق ہوتا ہے حلال جانوروں پر بہیما کا اطلاق حرام جانور پر بھی ہوتا ہے یعنی بہیما عام ہے جیسے گائے بکری بیل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس طرح اونٹ اور ہاتھی ہے اس کے چار پاؤں ہیں کتے کے چار پاؤں ہیں زیبرا ہے دیگر اس پر بھی ہوتا ہے تو بہیما کا لفظ گویا عام مطلق ہے انعام کا لفظ گویا خاص مطلق ہے تو عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے تو یہاں جو یہ وضاحت آ رہی ہے بہیما کو انعام کے ساتھ تو صرف بہیما ہوتا ہے کہ چوپائے حلال ہیں کوئی سمجھتا ہر چوپایا حلال ہے حالانکہ ہر چوپایا تو حلال نہیں اس لئے بہیما کی نسبت کر دیں انعام کی درف تو مانا چوپائے مویشیوں میں سے یعنی وہ مویشی جو حلال مویشی ہیں ان حلال مویشیوں میں سے اللہ کے نام پر دے اس لئے کہ اللہ نے اس کو رزق دیا اب دیکھیں یہاں نسبت ہے کہ رزق کس نے دیا اللہ نے تو اشارہ کہ جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے نام پر زباہ کرے اللہ کے نام پر اللہ کی دیوی چیز دے فَقُلُوا مِنْهَا اور جب یہ دے دے تو یہ خود بھی اس میں سے کھا سکتا ہے یعنی جو قربانی کا اس کا گوشت ہوگا تو اس میں سے انسان کھا سکتا ہے اسی طرح یہ کھلائے اس فقیر کو جو فاقہ کش ہو بوک کی حالت میں ہو مجبور ہو تو ہر فقیر کو آدمی کھلا سکتا ہے ضرورت مند کو لیکن اگر وہ فقیر بھی ہو غریب بھی ہو ضرورت مند بھی ہو فقیر بھی ہو بوکھا بھی ہو تو پھر اس کو کھلانے پر عجر و ثواب زیادہ ہے سُمَّ الْيَقْزُو تَفَسَعُمْ پھر چاہیے کہ وہ دور کر دیں اپنی میل کوچیل کو یعنی اشارہ ہے کہ اب احرام کھول دیں اور اب وہ حلق کر دیں حلق کریں احرام کھول دیں اب غسل کر دیں تو اس سے معلوم ہوا دیکھیں قرآن کی ترتیب سے بھی کہ جب تک ایک آدمی قربانی نہیں کر رہا اور اسی طرح شیطان کو کنکریاں نہیں مار رہا اس وقت تک اس کے لئے حلال ہونا نہیں ہے پہلے وہ کنکریاں مارے گا پھر وہ اس کے بعد قربانی کرے گا قربانی کے بعد اب وہ یہ ہے کہ حلق کرے اور پھر وہ احرام کھول دیں اپنی میل کو چیل دور کریں یعنی غسل کریں چونکہ حج کے ایام میں تو اب آدمی آٹھ زلجہ سے احرام بانتا ہے اگر حج تمتع والا ہے قرآن والا ہے تو جب سے آیا احرام بندہ رہتا ہے تو اب جسم پہ مٹی گردو غبار کچھ نہ کچھ جمع ہو جاتا ہے اس لئے کہا اب وہ اپنے جسم سے میل کو چیل کو دور کر دیں وَلْيُوْفُ نُزُورَهُمْ اور چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کر لیں عموماً آدمی جب بیت اللہ جاتا ہے تو بعض نظر مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے اپنا گھر دکھایا حج عمرے کی توفیق دی تو میں ایک جانور زبا کروں گا اللہ کے نام پر اتنے تواف کروں گا اتنی عبادت کروں گا تو اگر کسی نے نظر مانیے تو یہ نظر پورا کرنا واجب ہے اس لئے وہاں جا کر اس کو بھی پورا کر لیں تو اگر کوئی نظر لوگ مانتے تھے اس لئے کہ ان نظروں کو پورا کر دیں اور اگر نظریں نہیں مانی تو یہاں میں نے عرص کیا لکھیں واجبات کو پورا کریں تو چونکہ نظر کا پورا کرنا بھی واجب ہے نظر کہتے ہیں غیر لازم چیز کو اپنے اوپر لازم کر دینا تو اسی طرح جو حج کے واجبات ہیں ان کو بھی آدمی پورا کریں تو اگر نظر نہیں مانی ہی تب بھی واجبات حج ان کو پورا کیا جائے وَلْيَتْتَوَّفُ اور چاہیے کہ وہ تواف کریں اللہ تعالیٰ کے قدیم گھر کا نیچے لکھیں تواف زیارت اب جب یہ تمام احکامات کر دیئے تو آخر میں تواف زیارت ہیں تواف زیارت فرض ہے دیکھیں حج میں ایک فرض ہے عرفہ کا قیام قیام عرفہ فرض ہے اسی طرح تواف زیارت فرض ہے اگر کوئی نہیں کرے گا حج ادا نہیں ہوتا تو اب یہاں تواف زیارت کریں اور کہا یہ کسی عام گھر کا نہیں کر رہا یہ اللہ کے اس گھر کا کر رہا جو بہت پرانا گھر ہے یعنی جس کی بنیاد ابتداء میں فرشتوں نے رکھی تعمیرات حضرت آدم علیہ السلام نے کی اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لئے اللہ کے معزز گھر کا تواف کریں ذَلِكَ أُمَيُّ عَزِّن اب یہاں بریکٹ میں لکھیں یہ باتیں تو تم سن چکے ہو اب اگلی باتیں بھی توجہ سے سنو یہ باتیں اور احکامات تو تم سن چکے ہو اب اگلے احکامات بھی توجہ سے سنو اب آگے نئے احکامات ہی آ رہے ہیں وَمَنْ يُعَزِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ پس جو تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ کی حرمت دیوی چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی حرمت دیوی محترم چیزوں کا اللہ نے جس چیز کو محترم بنایا معزز بنایا جو ان کی تعظیم کرے گا فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ پس وہ بہتر ہے اس کے لئے اس کے رب کے ہاں وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اِلَّا مَا يُطْلَعَ لِكُمْ اور حلال کر دیئے گئے تمہارے لئے چھوپائے مگر وہ جو پڑے جاتے ہیں تم پر مگر وہ جو پڑے جاتے ہیں تم پر وہ تم پر حلال نہیں ہے اُحِلَّتْ پر عنوان ہے تحریمات غیر اللہ کی تردید تحریمات غیر اللہ کی تردید فَجْتَنِبُ رِجْسَ مِنَ اللَّهُ سَانْ پس تم لوگ بچو بطوں کی گندگی سے وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورُ اور تم بچو جوٹھی بات سے جوٹھی بات سے نیچے شرک کی بات سے دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جن چیزوں کو تعظیم کی ہے جن کی حرمت بیان کی ہے تم بھی ان چیزوں کی تعظیم کرو یعنی جو چیزیں شاعر اللہ میں سے ہیں شریعت کے واضح احکامات ہیں تم بھی ان کی تعظیم رکھو انہیں پورا کرو تو یہ تمہارے لئے تمہارے رب کے ہاں بہتر ہے اور اللہ نے تمہارے لئے چوپائیں حلال کر دی ہیں مگر وہ جن کو تم پر پڑا جائے گا وہ حلال نہیں ہے اب یہ کون سے ہیں یہ سور مائدہ آیت نمبر تین میں اللہ نے تذکرے کیے ہیں کہ وہ حرام ہیں باقی سب تو حلال ہیں مگر وہ جو تم پر پڑے جائیں گے اللہ ما یتلا علیکم تو نیچے لکھیں سور مائدہ آیت نمبر تین میں جن کا تذکرہ ہے تو وہ چوپائیں حرام کر دیئے گئے اب وہ کون کون سے چوپائیں ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا حرمت آلیکم المیتتو والدمو ولحم الخنزیری وما اہل لغیر اللہ بھی والمنخنقتو والموقودتو والمتردیت والنتیہتو وما اکل السبع اللہ ما زکیتو وما زبہ علا النصب وان تستقسمو بالازلام اب ان میں جن چوپائیوں کا ذکر ہے یعنی ان میں وہ چوپائیں ہیں مثلاً بعض چوپائیں جن کا گھلہ گھونڈ دیا گیا بعض وہ جو اپنی طبعی موت مر گئے بعض وہ جو سنگوں کے ساتھ ٹکرائے ایک دوسرے سے ٹکرا کر مر گئے بعض وہ جو اوپر سے نیچے کی طرف گرے گر کر مر گئے ان کو زبہ نہ کیا جا سکا یا اسی طرح وہ جن کو بتوں کے نام پر زبہ کیا گیا یا بتخانے کی جو جگہیں تھی ان پر جن کو زبہ کیا گیا اور یا غیر اللہ کے نام پر زبہ کیے گئے اب یہ سب حرام ہیں ان کے علاوہ تمہارے لئے حلال ہیں تو یہ تشریح آپ کے سامنے سور مائدہ کے زیل میں آ جائے گی تو یہ جو چوپائیں ہیں یعنی جو اپنی طبعی موت مر رہے ہیں ٹکرا کے مر رہے ہیں گر کے مر رہے ہیں گھلا گھوٹ کے مر رہے ہیں پھندے کے ساتھ مر رہے ہیں یا آج کے دور میں کوئی گولی مار رہا ہے ان کو زبہ نہیں کر رہا حالانکہ کوئی استراری حالت نہیں ہے عام حالتیں اور گولی مار کے کرے گا تو وہ جانور اگر اس سے مر گیا تو وہ حلال نہیں ہوگا اس کے لئے زبہ کرنا ضروری تھا تو یہاں اشارہ اس کی طرف ہے اور بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ تو یہ اشارہ سورہ انعام کی آیت کی طرف ہے سورہ انعام کی آیت میں بھی اللہ تعالی نے بعض چوپائیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ تمہارے لئے حلال ہیں سورہ انعام آیت نمبر ایک سو پینٹالیس کہ تمہارے لئے حلالیں مگر مردار ہو بیتہ خون ہو خنزیر کا گوشت ہو تو یہ سب چیزیں ناپاک ہیں اور وہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو بارحل یہ چیزیں حرام ہیں اس کے علاوہ جو جانور ہیں وہ آٹھ قسم کے وہ حلال ہیں وہ سورہ انعام ہی میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے جو جو انسان کے لئے حلال ہیں وہ ہیں سمانیت ازواج آٹھ قسم کے من الزعن اسنینی دو بیڑ میں سے ہیں یعنی بیڑ میں دمبہ دمبی ومن الماز اسنینی دو بکریوں میں سے بکرہ بکری اور اسی طرح پھر آگے ومن الابل اسنینی دو اونٹوں میں سے اونٹ اونٹنی ومن البقر اسنینی اور دو گھائیں میں سے گھائیں اور بیل تو کل ہو گئے آٹھ اونٹ اونٹنی دو اور بیل گھائیں دو چار ہو گئے اور بکرہ بکری چھے دمبہ دمبی آٹھ اب ان کے قسم میں سب آگئے گھائیں کے بیل میں بینس بھی آگئی وہ سب اس میں شامل ہو گئے بکریوں میں تمام انواع کی بکرییں شامل ہو گئی دمبے میں ہر قسم کے بیڑ شامل ہو گئے اونٹوں میں ہر قسم کے اونٹ شامل ہو گئے تو یہ آٹھ حلال ہے ان کا زبا کرنا حلال ہے ان کے قربانی ہوگی ان کے علاوہ کی نہیں ہوگی تو اللہ ما یتنا علیکم مگر وہ جو تم پر پڑے جائیں تو میں نے عرض کیا سورہ مائدہ آیت نمبر تین سورہ انعام آیت نمبر ایک سو پہنتالیس فجتنیب الرجسہ پس تم لوگ بچو گندگی سے من بیانیاں ہیں کونسی گندگی وضاحت بطوں کی گندگی بطوں کی گندگی سے بچو تو لکھیں یعنی بطوں کو اللہ کا شریک ماننے سے بچو بریکٹ میں لکھو یعنی بطوں کو اللہ کا شریک ماننے سے بچو وَجْتَنِبُ قَوْلَ زُّور اور تم جھوٹھی بات سے بچو یعنی شرک کی بات سے بچو اسی طرح بریکٹ میں بطوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑنے سے بچو بطوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑنا یہ جاہلیت میں ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہ جانور فلاں بط کے نام پر میں نے آزاد کیا یہ فلاں بط کے نام پر آزاد کیا آج بھی ہوتا ہے یہ فلاں بابا کے نام پر آزاد ہے تو کسی کے نام پر نہیں ہوگا خدا کے نام پر آزاد ہے خدا کے نام پر زبا ہوگا اسی طرح یہ لفظ عام ہے قول الزور جوٹھی بات تو اس میں جوٹ شامل ہے تو بعض مفسرین جوٹھی گواہی کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں حدیث میں شہادت و زور کا تذکر آیا ہے یہاں دیکھیں جوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ نے شرک کے ساتھ جوٹ کو ذکر کیا تو جیسے شرک بڑا گناہ ہے اسی طرح جوٹ بھی بڑا گناہ ہے حُنَفَاَلِ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِقِينَ بِهِ یقصو ہو کر عبادت کرو اللہ کے لئے یقصو ہو کر عبادت ہو اللہ کے لئے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھرانے والے نہ ہو اللہ کے ساتھ اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھرانے والے نہ ہو وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ تمثیل برائے شرک اور جو شریک ٹھرائے گا اللہ کے ساتھ فَقَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَا گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے فَتَخْتَفُهُ تَعِرُو اور اُچَقْ لِيَا اُسَے پرِندِهِ اُچَقْ لِيَا اُسَے پرِندِهِ اَوْ تَحْوِي بِهِرِّهُ فِي مَقَانٍ یا گِرَادِ هَوَا اُسَے فِي مَقَانٍ سَحِقْ دُور دراز کی جگہ میں گِرَادِ اُسَے دُور دراز کی جگہ میں یہاں شرک کی تردید کی گئی اور بتایا گیا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا تو یعنی مشرک شخص ایمان کے بلند مقام سے گر جاتا ہے لکھیں یعنی مشرک شخص ایمان کے بلند مقام سے گر جاتا ہے اور خواہشات اُسے اُچک لیتی ہیں اور شیطان اُسے مزید گمراہ کر لیتا ہے اور شیطان اُسے مزید گمراہ کر لیتا ہے تو جو شرک کر رہا ہے گویا وہ آسمان سے گر گیا ایمان کے بلند مقام سے نیچے گر گیا اب اُس کو پرندے اُچک لیتے ہیں یعنی خواہشات اُچک لیں اور اُس کو ہوا دور کی جگہ میں بہت گرا دیتی ہے پھر وہ شیطان کے چکروں میں نفس کے اُس میں آ کر مزید گمراہ ہو جاتا ہے ذَلِكَ وَمَنْ يُعَزِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرے گا اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ یقیناً یہ اُس کے دل کی پاکیزگی ہے اُن کے دلوں کی پاکیزگی ہے شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دلوں کی پاکیزگی ہے یعنی دلوں کا اخلاص ہے خلوص دل ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ اور تمہارے لئے ان چوپائیوں میں فیہا ان چوپائیوں میں منافع ہیں ایک وقت مقرر تک اجلِ مُسَمَّ لِكْهِ مُعَيِّن وقت تک سُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقُ اور پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کی طرف ہے الَلْبَيْتِ الْعَتِيقُ قدیم گھر کی طرف ہے پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کی طرف ہے حلال ہونا بریکٹ میں زبا ہونا یعنی پھر ان کے زبا ہونے کی جو جگہ ہوگی جو اللہ کا قدیم گھر ہے یعنی بیت اللہ اس میں پھر یہ جانور زبا کیے جائیں گے دیکھیں یہاں فرمایا ہے کہ یہ جو چوپائے نا عموماً ہوتا تھا لوگ اس وقت اپنے ساتھ حدی کا جانور لے کر جاتے کہ میں اس کو حرم میں قربان کروں گا آپ نے مسئلہ پڑھا ہے جو حدی کا جانور ہوتا ہے پھر اس سے آدمی فائدہ نہیں لیتا اس کے اوپر سوار نہیں ہوتا سامان نہیں رکھتے علامت کے لئے اس کو چھوڑ دیتے کسی کے گلے میں کوئی ڈال دیتے کسی کو زخمی کر دیتے پتہ چلتا یہ حدی کا جانور ہے تو لوگ اس کا بڑا خیال کرتے تھے یہ اللہ کے نام پہ وہاں قربان ہوگا تو اب یہ جو حدی کا جانور جا رہا ہے تو کہا یہ وہاں جب پہنچے گا وقت مقرر اس کا ہے وہاں پہنچانا ہے متعین دنوں میں یہ زبا ہوگا اور پھر اس کو حلال کروگے یعنی زبا کروگے اللہ کے گھر کے پاس حدود حرم حدود حرم حرم کے اندر یعنی آدمی راستے میں نہیں کر سکتا حدی کے جانور کو وہاں پہنچا کے زبا کرے گا وہاں جب زبا کر دے گا تو اب اس کے بعد اس کے لئے گوشت کا کیا حکم ہے تو پہلے بعد گزر گئی تو ایسا گوشت جو تندس مستحق لوگوں ان میں وہ تقسیم کر دے وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَفْقُرْ اسْمَ اللَّهِ ہم نے ہر امت کے لئے مقرر کی ہے قربانی تاکہ وہ اللہ کا نام لے عَلَى مَا رَزَقَوْم مِنْ بَحِيمَتِ الْعَنَامِ اس پر جو اللہ نے دیا ہے انہیں چھوپائے مویشیوں میں سے جو اللہ نے دیا ہے انہیں چھوپائے مویشیوں میں سے فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاہِدْ پس تمہارا معبود ایک اللہ ہے پس تم اسی کی اطاعت اور فرمہ برداری کرو وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور خوشخبری ہے آجزی کرنے والوں کیلئے آجزی کرنے والے وَلِكُلِّ اُمَّتِ انعوان لکھے منکرینِ قُربانی کی تردید منکرینِ قُربانی کی تردید یعنی جو لوگ قُربانی کا انکار کرتے ہیں ان کا رد ہے کہ یہ قُربانی کوئی نیا حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمارے ہم نے ہر امت میں قُربانی کو مقرر کیا تھا یعنی پہلی شریعتوں میں بھی قُربانی کا حکم تھا اور ان میں جانور قُربان کرنے کے بعد پہاڑ پہ رکھ دیتے اگر آسمان سے آگ جلا دیتی تو گوئے اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے سابقہ شریعتوں میں بھی موجود تھا اور قُربانی کا تذکرہ اس آیت میں بھی ہے نمبر دو اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَةِ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ تو اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ تو یقیناً میری نمازیں اور میری قُربانی اسی طرح فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور جانوروں کا نحر کریں تو یہاں بھی قُربانی کا تذکرہ ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہجرت کی دس سال تک آپ مدینہ میں رہے دس سال تک آپ نے قُربانی کی تو بلا ناغہ دس سال آپ کا قُربانی کرنا اتنے احتمام سے کرنا یہ اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے اور آپ نے یہ سخت الفاظ میں وعید بھی بیان فرمائی کہ من وجد ساعتاً اَن يُزَاحِي فَلَمْ يُزَاحِي فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَ جو قُربانی کی طاقت رکھے اور نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے اس سے معلوم ہو یہ واجب عمل ہے تو بہرحال اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ہر امت پر قُربانی کو مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کا نام لے بریکٹ میں بوقت زبا بوقت زبا کہ اللہ نے اتنے بڑے جانور کو ہمارے لئے حلال کر دیا اور یہ اللہ کا عطا کردہ ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی چو کہ یہ اللہ کے نام پر زبا کر رہا ہے اللہ نے اس کو مال دیا جانور دیئے اللہ کی آتا ہے پس یقیناً تمہارا معبود ایک اللہ ہی ہے اسی کی فرما برداری کرو خوشخبری ہیں جو لوگ آجزی کرنے والے مخبتین اصل میں اخبات سے ہے یہ کہتے ہیں بجھ جانے کو جس طرح آگ بجھ جاتی ہے تو آگ کا بجھ جانا یعنی ختم ہونا ہے گویا اپنے آپ کو مٹانا اپنے نفس کو مٹانا آجزی کرنا ہے اسی طرح یہ کنایا بجھ جانا گویا عبادت کے دوران آدمی کا اتنی مشقت کی نیک عامل میں ایسے لگا رہا اب اس کا چہرہ اس کا جسم گویا بجھ گیا اور جسم بظاہر کمزور ہو گیا توانائی کی چیزیں نہ مل سکی ایسا ہوں پہ اپنے آپ کو عبادت میں کھپایا اللہ کی اطاعت فرما برداری میں ایسا لگا تو ایسے لوگوں کے لئے خوشخبری کہ جن لوگوں کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہے بدخشیت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں یہ منیبین اور مخبتین کون لوگ ہیں کا نمبر ایک جب اللہ کا ان کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم وصف نمبر ایک ان کے دل ڈر جاتے ہیں وصابرین علامہ صحابہم نمبر دو صبر کرنے والے ان تکلیفوں پر جو انہیں پہنچتی ہیں والمقیم الصلاة نمبر تین نماز قائم کرنے والے وَمِمَّا رَزَقْنَا وَيُنْفِقُونَ نمبر چار اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ خرچ کرنے والے ہیں وَالْبُدْنَ جَعِ اللَّهَا نمبر پانچ اور قربانی کا اونٹ ہم نے بنایا ہے ہم نے بنایا ہے اسے تمہارے لئے اللہ کی نشانیوں میں سے وَاللَّهَا کی عظمت کی نشانیوں میں سے لَكُمْ فِيهَا خَيْرُ تمہارے لئے اس میں بہت بلائی ہے تمہارے لئے اس میں بہت بلائی ہے پس تم اللہ تعالی کا نام لو اللہ کا نام لو بَوَقْتِ زِبَحْ درہا حالے کے عَلَيْهَا صَوَاف کہ وہ قطار باندے کھڑے قطار باندے ہوئے ہیں لائن میں کھڑے ہیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا جب وہ گر جائیں جب گر جائیں ان کے پہلو جب ان کے پہلو گر جائیں فَقُلُوا مِنْهَا پس تم کھاؤ ان میں سے وَأَطْعِمُ الْقَانِيَا وَالْمُعْتَرِ اور تم کھلاو قناعت کرنے والے محتاج کو وَالْمُعْتَرِ اور مانگنے والے محتاج کو قناعت کرنے والے محتاج کو اور مانگنے والے محتاج کو یعنی ایک دونوں محتاج ہے دونوں کو کھلاو قَدَلِقَ سَخَّرْنَا هَلَكُمْ اسی طرح ہم نے تابع کیا ان چوپائیوں کو ہم نے ان چوپائیوں کو تابع کیا تمہارے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو ان آیات میں پانچ اوصاف بیان کیے گئے نمبر ایک جب بھی اللہ کا تذکرہ سامنے ہوتا ہے ان کے دل ڈھر جاتے ہیں جب بھی کوئی تکلیف نمبر دو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہیں تو وہ اس پہ صبر کرتے نمبر تین نماز خائم کرتے نمبر چار جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے نمبر پانچ اور قربانی کے اونٹ ہم نے انہیں بنا دیا ہے کہ یہ اللہ کی عظمت کے نشانیوں میں سے ہیں اس میں تمہارے لئے بڑی بہتری ہے بہت بلائیاں ہیں تمہارے لئے پس تم اللہ کا نام لے کر اب اس کو نہر کرو اور درہاں لے کہ یہ قطار باندے ہوئے ہیں عموماً اونٹوں کو یوں قطار میں کھڑا کیا جاتا تھا پھر اس طرح انہیں نہر کیا جاتا اور بعض نے سواف کا معنی لکھا ہے کہ ان کا اگلا پاؤں باندھا ہوا ہو اگلے پاؤں کو اونٹ کے اگلے پاؤں کو یوں گھٹنے کے ساتھ باندھ دیتے اور باقی کو پچھلے پاؤں کو رسی کے ساتھ پیچھے باندھ دیتے ہیں اور پھر اس کو نہر کرتے تو شریعت نے آسانی رکھی اس کا زبا تو بہت مشکل ہے اب اونٹ کو کون گرا سکتا ہے تو شریعت نے بڑی آسانی رکھی ہے اس میں کہ کھڑے کھڑے بس ایک تلوار مار دی جاتی ہے نہر ہوتا ہے خون سارا نکل جاتا ہے تو اونٹ مر جاتا ہے تو کہا دھرہاں لے کے قطار باندھے ہوئے ہو یہ اشارہ اللہ کے نام پر زیادہ جانور زباں زیادہ جانور زباں ہو جتنا اللہ نے دیا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے نہر کیا بکھیا اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کیے تو آپ نے اللہ کے نام پر سو اونٹ نہر کیے سو اونٹ تو اتنا اللہ نے یعنی آپ کو توفیق دی اور اللہ کے نام پر آپ نے دیا تو گویا زندگی کہ عمر 63 سال تھی اس لئے اونٹ بھی 63 اپنے ہاتھوں سے نہر کیے گویا اپنی زندگی کے ہر سال کی گویا قربانی اگرچہ شرعان تو نہیں ہے لازم تو نہیں تھی لیکن آپ نے خود 63 کا نہر کیا اس سے آپ کی قوت شجاعت بہادری کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور آپ کی نبوت کا بھی ہر ایک جانور خود آگے بڑھتا تھا تاکہ میں آپ کے ہاتھوں سے نہر ہو جاؤ فیدہ وجبت جنوب ہوا جب وہ گر جائیں ان کے پیلو گر جائیں یعنی جانور جب تھنڈا ہو کے گر جائیں تب اس کو کھال اتارو اور گوشت کٹو یعنی کہ ابھی نہر ہوا ابھی وہ تڑپ رہا ہے اور ادھر وہ کھال اتارنا شروع کر دیا جیسے ہوتا ہے بکری میں گائے میں اب تک جانور تھنڈا نہیں ہوا اور ادھر سے وہ کھال اتار رہا ہے یا مرغی وہ کٹنے والے شروع کر دیتے تو یہ جانور کو تکلیف دینا یہ عذیت دینا یہ جائز نہیں جب تک اس کا سانس نہ نکلے اس وقت تک اس کو کھال اتارنا اور گوشت کٹنا اس سے اشتناب کرنا چاہیں تو دیکھیں قرآن نے کہا فیدہ وجبت جنوب ہوا جب وہ گر جائیں پیلو کہ بل فکلو پھر کھاؤ پھر کھاؤ اس کے بعد اس میں سے وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ اور کھلاو قناعت کرنے والے محتاج کو اور مانگنے والے محتاج کو اشارہ کیا دیکھیں دو قسم ہوتی ہیں فقیروں کی بعض فقیر وہ ہوتے ہیں کہ محتاج ہوتے ہیں مانگتے نہیں ہیں قناعت کرتے ہیں چھپ ہوتے ہیں یہ سے ہم کہتے ہیں سفید پوش ہیں سوال نہیں کرتے پہلے ان کا ذکر کیا ان کو پہلے دو کہ جو مستحق ہیں مانگتے نہیں ہیں ان کو پہلے دو اور وَلْمُوتَر اور پھر بعد میں ان کو بھی دو جو مانگنے والے ہیں اگر وہ مستحق ہے ان کو بھی دو پیچھا تو وہ چھوڑے گا نہیں تو ان کو بھی دو اسی طرح ہم نے تابع کیا ان چھوپائیوں کو تمہارے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے فرمائے یہ تمہارا کمال نہیں ہے ہمارا کمال جانور کو پیدا ہم نے کیا کھلا پلا کر بڑا ہم نے کیا فرما بردار تمہارا ہم نے کیا دولت ہم نے تمہیں دی اور ہم نے تمہیں طاقت دی تم نے نہر کیا جانور کو ہم نے تمہارا تابع کیا اگر جانور تابع نہ ہو انسان کے تو جانور میں طاقت انسان سے کئی گنا زیادہ ہے لیکن اللہ نے اس کو تابع کر دیا آپ دیکھو اونٹ کو ایک بچہ نکیل پکڑ کے لے جا رہا ہے پورا پورا اونٹوں کا ریوڑ ہوتا ہے جا رہا ہے ورنہ اونٹ ایک اپنا پاؤں اس بچے اس پہ رکھ لے تو اس کا کام پور ہو جائے گا بچہ کیا بڑے پہ رکھ دے تو اس کا کام پورا ہے اب یہی بیل ہیں اور گھائیں ہیں یہ اگر کسی کو ایک صحیح سے ٹک کر مار دیں تو اس کی پسلی ہیں تو ساری برابر ہیں لیکن یہ اس کے باوجود اتنا طاقتور جانور چھے چھے ساتھ ساتھ من کا جانور ہوتا ہے اور اسے دو تین آدمی گرا کے زبا کر لیتے ہیں اللہ نے تابع کر دیا ہے اگر یہ اپنی اصلی قوت کا انہیں اندازہ ہو اور یہ ان کو پتا اور سرکشی پہ آ جائیں تو کوئی ان کو پھر نہر یا زبا نہ کر سکے واللہ نے فرمایا ہم نے ان چھوپائیوں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو لَيَّنَا لَلَّهَا لُحُومُهَا شرط قبولیتِ قُربانی شرط قبولیتِ قُربانی ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو اس کا گوشت وَلَا دِمَاؤُهَا نہ اس کا خون وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ لیکن اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی ہے پرہزگاری بریکٹ میں تمہاری نیت اللہ تمہاری نیت کو اخلاص کو دیکھتا ہے قَذَالِگَ سَخَّرَا حَلَكُمْ اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا اسے تمہارے لئے لِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ تاکہ تم اللہ کی بڑھائی بیان کرو اس پر جو تمہیں ہدایت دی اللہ نے تاکہ تم بڑھائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو نیک و کار لوگ ہیں دیکھیں اس آیت میں فرمایا اللہ کیوں کہ ہاں نہ تو اس کا گوش پہنچتا ہے قربانی کے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے اللہ تو یہ دیکھتا ہے تمہارے دل میں تقویٰ کتنا ہے کس نیت سے کر رہے ہو اللہ نیت کو دیکھتا ہے گوش بھی تم نے خود کھانا ہے تو بعض تو ہوتے ہیں پورا جانور ہی ری فریزر لے لیا اس کے مطابق جانور لیا اور وہ چھے چھے مہینے تک چل رہا ہے تو گوش بھی تمہیں خود ہی کھانا ہے تو نہ گوش پہنچ رہا ہے نہ خون اللہ کیا دیکھ رہا ہے تقویٰ کس نیت سے کر رہا ہے اس لئے فرمایا تم اللہ کی بڑھائی بیان کرو اللہ کا تذکرہ کرو ذکر کرو اور شکر کرو اللہ نے تمہیں توفیق دی حرنہ بہت سے مالدار ہوتے ہیں پیسہ ہوتا ہے وہ اعتراض کرتے ہیں قربانی نہیں کرتے قربانی کرنا حج کرنا پیسے سے نہیں ہوتا توفیق سے ہوتا ہے قربانی کرنا حج کرنا پیسے سے نہیں ہوتا بلکہ توفیق سے ہوتا ہے بڑے بڑے دولت پیسے والے ہوں گے حج عمرے کی توفیق نہیں غریب تنگ دست ہوگا ماشاء اللہ عمرے پہ جا رہا ہے مالدار ہوں گے قربانی اللہ کے نام پہ دینے کی توفیق نہیں ہوگی تنگ دست ہے جوڑ جوڑ کر پیسے کیا قربانی کر رہا ہوتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اس لئے اللہ نے فرمایا تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ نے تمہیں ہدایت دی اس پہ ہدایت دی توفیق دی اللہ نے تمہیں توفیق دی تم اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہو اور خوشخبری تو ایسے نیکوکاروں کے لئے یعنی بریکٹ میں فرما بردار جو اللہ کے فرما بردارے ان کے لئے خوشخبری ہے یعنی اطاعت گزاروں کے لئے ہے نہ کہ اشکال کرنے والوں کے لئے جو اطاعت کرتے ہیں ان کے لئے خوشخبری ہے اِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا یقیناً اللہ تعالی دفاع کرے گا یقیناً اللہ تعالی دفاع کرے گا اور اسی طرح دوسرا ترجمہ اور اللہ تعالی دور کرتا ہے بریکٹ میں دشمنوں کو اللہ دور کرتا ہے دشمنوں کو عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا جَوْ ایمَان لے کر آئے اللہ تعالی دور کرتا ہے دشمنوں کو ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے اور یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا ہر کفر کرنے والے کو کفر کرنے والے کو یا خیانت کرنے والے کو اور کفور اور ناشکرے کو اللہ ہر کفر کرنے والے کو یا خیانت کرنے والے کو اور ناشکرے کو اللہ پسند نہیں کرتا دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالی دفاع کرے گا ایمان والوں کا تو دیکھیں اللہ مومنین کا دفاع کرتا ہے کفار کی طرف سے اور یہ نمبر دو اللہ تعالی دور کرتا ہے دشمنوں کو ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے جو ایمان لے کر آئے اللہ دشمنوں کو ان سے دور کرتا ہے بریکٹ میں کیا اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے گا اللہ مسلمانوں کو کفار پہ غلبہ دے دے گا اور مومنین کو کفار سے اللہ دور کر دے گا ہوئی ہوا اگلی آیت میں بات آ رہی ہے اللہ نے جہاد کی اجازت دے دی ابتدائی مکہ زندگی میں اجازت نہیں تھی تو یہ ظلم و ستم کرتے تھے جب جہاد کی اجازت ہو گئی اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا کفار کو ان سے دور کر دیا ان کے شر سے محفوظ ہو گئے اور پھر اسی مکہ میں اللہ نے محفوظ ہو گئے